اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیش خدمت ہے آج کی تازہ خوش خبریاں پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 581 افراد سہتیاب سہتیاب ہونے والوں کی کلتاداد 12000 سے تجاوز کر گئی وزیر آزم کے امدادی پیکج برائے چھوٹا کاروبار سنت سے کاروباری افراد کو بچھلی بلو میں ریلیف ملنا شروع اس امدادی پیکج کا سلسلہ اکتوبر تک جاری رہے گا پی آئیے کی خصوصی پروازوں کا مختلف ممالک میں بھسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا سلسلہ جاری پی آئیے کی خصوصی پرواز ستر پاکستانیوں کو ایراک سے لے کر اسلامباد ائرپورٹ پہنچ گئی سوڈان میں بھسے دو سو انچاس پاکستانی بھی ہفتے کو خرطوم سے پشاور پہنچ گئے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی مزدور ریلیف پیکج کے طریقہ اکار کی منظوری مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اجلاس میں یہ تیپ آیا کہ مزدوروں کی ریجسٹریشن صرف احساس مزدور پورٹل کے ذریعے کی جائے گی امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے دس سالہ پاکستانی نجاد امریکن لڑکی لیلہ کی خدمات کو سراتے ہوئے کرونا وائرس ہیرو کا خطاب دے دیا لیلہ نے سو بسکٹ کے ڈبے ٹبی عملے اور فائر فائٹرز میں تقسیم کیے تھے بینائی سے محروم پاکستانی نجاد برطانوی لڑکی سیرین جہانگیر نے برطانیہ کی شو بریٹن سکوٹ ٹیلنٹ میں اپنی آواز کا جادو جگا کر سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا حال میں موجود ہر آنکھ عشق بار نیوزی لینڈ نے ڈجیٹل ڈائری کے نام سے ایک ایپ متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا یہ ایپ عوام کو اپنی نقل و حرکت ریکارڈ کرنے میں مدد دے گی تاکہ مستقبل میں گونا کے پھیلاو کا خطرہ ہو تو کانٹیکٹ ریسنگ میں آسانی ہو فلم میکر شہزاد حمید احمد نے ورلڈ میڈیا فیسٹیبل میں دو ایوارڈز اپنے نام کر لیے احمد نے شے سہرائی انگیز ڈاکیمنٹریز افغانستان کی جنگ پر بنائی caught in the crossfire اور the battle of کابل نے عالمی مسائل اور سیاسی ڈاکیمنٹریز کی کٹیگریز جیت لی آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے پاکستان زندہ باد